کیا آپ کو معلوم ہے پاکستانی جیلوں کی اصلیت کیا ہے؟ ایسی ہی ایک انٹول سٹوڈی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جانتے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کے اوپر آپ بیٹی وہ اپنی سنائے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ آخر کار ہمارے جیلوں کے اندر ہوتا کیا ہے تو ہم پاکستان کے بڑے جیلوں میں سے ایک جیل کراچی سینٹرل جیل کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اندر ٹریٹ کیا جاتا ہے قیدیوں کے ساتھ اور کیا معاملات ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں عمومن طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر جو جانا چار دیواری کے اندر رہنا اور جو ہے ایک آپ قید میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ صبح رہے ہیں سو رہے ہیں کھا رہے ہیں آپ کو ساری چیزیں میں اثر کی جاری ہیں لیکن اس کے برعکس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیل کا نظام ایک بہت برا نظام ہے اور سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب کورٹ آپ کو جیسی کر دیتا ہے اور جیسی کے بعد آئیو کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کو پہنچا دینا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایس سون ایس پوسیبل آپ کو جیل میں پہنچا دے جیل میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سپریڈنٹ کے حوالے آپ کو کیا جاتا ہے اور وہ آپ کی انٹری کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے آئیو کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اب آپ جیل کے اندر آ جاتے ہیں تو جیل میں ہی جو سب سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایسی خوفزدہ کر دے گا کیونکہ آپ کی سب سے پہلے چیکنگ کی جاتی ہے زہرے کوئی آپ ایسی نشاور چیز یا کوئی ایسی چیز تو لے کے نہیں جا رہے بارہ اللہ آپ اندر پیسے بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ جو بھی آپ کے پاس ابھی جیب میں موجود ہے وہ ابھی چیکنگ کے دردان آپ کا سب نکال لینے ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلی چیکنگ ہوتی ہے آپ کی اور بڑی بے دردی سے چیکنگ کی جاتی ہے جس میں آپ کو زور زور سے ہاتھ مارے جائیں گے پاکٹس کے اندر مطلب آرام سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ آرام سے کریں گی نہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو خوف میں مبتلا کرنا ہے تو آپ کی چیکنگ ہوگی اور چیکنگ کے بعد آپ سے کڑک لہجے میں جو ہے آپ کا کالر والر پکڑ کے آپ کو اس طریقے سے آپ کی چیکنگ کی جائے گی اس کے بعد آپ کے اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے پیسے وغیرہ بھی نکال لیں گے اور کوئی اور بھی کوئی چیز آپ کے پاس ایسی قیمتی یا کوئی ایسی چیز جسے عموماً کہہ دی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا رہے ہیں وہ وہ چیز بھی ہٹا دیں گے اس کے بعد آپ کو ایک جگہ پہ بٹھا دیں گے اور بٹھانے کا جو سسٹم ہے کوئی کڑسیاں اور یہ سب نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو اکڑو بٹھا دیتے ہیں مانگو کہ اس پہ آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد پھر اگلی کہانی آتی ہے آپ کے جوتے اتروائے جاتے ہیں جوتوں کی چیکنگ کی جاتی ہے اور وہ بھی اسی طریقے سے آپ کو گالیاں دیکھ کے اور اس طرح کر کے اور اس کے بعد جب آپ جوتے اتے پہن لیتے ہیں اس چیکنگ ہو جاتی ہے تو اس طرح چار سے پانچ کا ایک ٹولہ بن جاتا ہے آپ کا جو چار پانچ نئے آمد ہوتی ہے کہہ دیوں کی تو وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں پھر اب آپ جو ہے وہ جیل کے اندر آپ جانے کے لئے آپ ریڈی ہوتے ہیں جو مین گیٹ ہوتا ہے اب آپ جب جیل کے اندر آپ کو پانچ لڑکوں کو وہ آگے کیا جائے گا تو وہ باہر جیل کے اندر کے آنے کے حصے میں باہر والی سائٹ پہ تو وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوگا اور وہ بندہ جو ہوتے ہیں وہ جیل کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ پکے کہدی کھلاتے ہیں یہاں میں آپ کو بتا چلوں جیل کا جو نظام ہے وہ کوئی بھی پولیس والا نہیں سمالتا کوئی بھی ایجنسی کے یا ان کے لوگ نہیں سمالتے ہیں وہ بیسکلی اندر کے جیل کے کہدی ہی سمالتے ہیں جو پکے کہدی ہوتے ہیں جن کو سزا موت ہوئی بھی ہوتی ہے یا ان کے اوپر لمبا کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے یا ان کو سزا ہو جاتی عمر قید کی وہ لوگ ہی سمالتے ہیں ان کا حلیہ جو یہ سمال رہے ہوتے ہیں ان کا حلیہ بڑا سیملر سا ہوتا ہے اور سب وہ زیادہ تر شلار کمیز میں ہیں اور آپ کو اس طرح نظر آئیں گے لیکن ایک خاص بات ہوتی ان میں ان کی پیچان کے لیے ان سب انہیں جو ہیں وہ لال کلر کی کیپ لگائی بھی ہوتی ایک ٹوپی لگائی بھی ہوتی لال کلر کی تو لال کلر کا کیپ سب پہنے وہ آپ کو نظر آئیں گے ماں پر اور اس کے بعد ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوگا اور آپ اس کے انڈر روں گے پانچ تو اندر گھستے ہی وہ آپ سے بولے گا چلو سیدھو جاؤ اور آپ لوگو ایک لائن میں وہ کھڑا کر دیتا ہے تو عموماً قیدیوں کو جب وہ ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے تو پھر قیدی جو ہے وہ ایک جوڑی جوڑی بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دو دو کی جوڑی اور وہ کس کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں دوسرے کا اور وہ از ایٹیم لیڈ وہ بندہ یہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے قیدی اور وہ ہمیں آگے لے کے جائے گا اور ہماری آگے انٹری ہونے والی ہے اور ایسی جگہ پہ انٹری ہوگی جہاں پہ اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کی انتیار سرائٹ ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک جگہ پہ لے جائے گا اور یہ میں آپ کو سینڈرل جیل کی کہانی بتا رہا ہوں کراچی کے تو یہ آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جائیں گے وہاں پہ ایک سمجھیں ایک تیبل اوپے ایک بندہ بیٹھا ہوا ملے گا وہ بھی پکا کہہ دی ہوتا ہے اور وہ انٹری ہاں کر رہا ہوتا ہے آپ کی بیٹھ کر اس کی ڈیوٹی ہے وہ انٹریوں کے اندر اب وہ لکھ رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا وہ ایک ایک کر کے آپ کا نمبر آتا جاتا ہے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اچھا یہاں پہ بھی لائن جو لگی بھی ہے وہ کوئی کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے لائن ہی لگی بھی ہوتی ہے یہاں پہ بھی آپ کو زمین پہ اکڑو ہی بڑھا دیا جاتا ہے میں اس کو ایسے سمجھیں جس طرح بندہ باتروم میں بیٹھتا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کو بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ ایک اور عذیت کا عمل ہوتا ہے کتنے لمبا جو ہے وہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں بہت قیدی ہوتے ہیں بہت نئی آمد ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ تو تھوڑا 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 آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں آپ بڑھتے بڑھتے ماں پہ پہ پہنچتے ہیں وہ ٹیبل پہ آپ کا پھر سوال کرتا ہے بھئی نام کیا ہے باپ کا نام ایڈریس موبائل نمبر گھر کا یہ ساری چیزیں وہ پوچھتے ہیں انٹری کرتے ہیں اور انٹری کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ نشہ تو نہیں کرتے کوئی تو آپ بتاتے ہیں کہ ہاں میں نشہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا تو وہ آپ کو پھر الگ الگ کر دیا جاتے ہیں جو نشہ والے ان کو الگ کر دیتے ہیں اور جو بغیر نشہ والے ان کو الگ کر دیتے ہیں اس طرح چھاٹی ہوتی ہے چھاٹی ہونے تک آپ ویسے ہی اکڑو ہی بیٹے رہتے ہیں ٹانگوں کے اوپر اور آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ بات کریں گے جو وہاں کے پکے قیدی جو نظام سمال رہے ہیں وہ آپ کو گالیوں سے اور لاتوں سے اور مکوں سے بھی چمانٹوں سے بھی نواز سکتے ہیں آپ کو اس طرح پھر وہ چھاٹی ہوتی تو اسی دوران جو ہیں سمجھ لیں آپ کو کوئی ٹین سے چار گھنٹے کا یہ مسلسل پورا پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ چلیں جی اب تو ہو گیا اب ہم جائیں گے اور بہرک کے اندر جا کے ہمیں ایک سکون کی سانس لینے کو ملے گی لیکن یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کی جب چھاٹی ہو جاتی ہے جب وہ دس بارہ پندرہ بندے جو بھی ہوتے ہیں وہ حساب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ نشہ آور کو جو ہے وہ چریہ وارڈ ہے نشہی وارڈ ہے الگ الگ وارڈ بنے ہیں ان کے تو نشہیوں کو نشہیوں میں ڈال دو اور جو یہ باقی کے بچے ان کو کرنٹین میں ڈال دو کرنٹین وارڈ کے اندر تو یہ کرنٹین عمومن لوگوں نے جو سنا تھا اس کا سسٹم وہ نام جو سنا تھا وہ کوویڈ کے اندر لوگوں کو پتہ لگا تھا کہ کرنٹین جو ہے کیا جا رہا ہے کرنٹین وارڈ بنے بھی اس لئے تھے کہ اگر کوئی آتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو تو پہلے وہ وہاں رہ لے اس کا ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے اس کے بعد چلے جائے لیکن اب وہاں پر سینٹرل جیل میں سمجھ لیں اب یہ ایک نیا نظام سمجھ لیں چل پڑا ہے کرنٹین وارڈ میں ڈالے ہی اس لئے جاتا ہے کہ جو نئی آمد آرہی ہے ان سے فیلحال جتنا نکل سکتا ہے نکال والی آجائے اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا ہوتا کیا ہے اس کے بعد آپ کو ایک وہیں کا پکا کہہ دی اسی طریقے سے آپ کو دوبارہ جوڑی جوڑی بنایا گا ہاتھ پکڑوائے گا اور وہ آگے لیڈ کر رہا ہوگا آپ اس کے پیچھے 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 چلتے رہیں گے اب وہ لے کے جائے گا آپ کو کرنٹین وارڈ کے پاس اب کرنٹین وارڈ میں جانے کے بعد تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب راحت مل گئی ہے بڑا ساف سترہ سا نظام تھا کمرے کے اندر اور پورے کرنٹین وارڈ کے اندر ہم کوئی چار پانچی لوگ تھے ابھی جو آئے تھے اور ساف سترہ سا کارپٹ بچھاوا بلینکٹ کے جو ہیں وہ تکیہ بنائے ہوئے تھے وہ لگے ہوئے تھے لمبے لمبے اور ایک کونے پہ جو ہے کچھ لگ رہا تھا کسی کوئی بڑے کا بھئی بیٹ شیڈ ہے وہاں پہ وہ میٹرس ڈلاوا تھا اور ٹی وی رکھاوا اس کا روم کلر لگاوا اس کی ڈریسنگ رکھی ہوئی وی آئی پی مطلب اس کا نظام تھا اور ایک چھوٹا سا کچن ہوتا ہے کچن کے ساتھ ہی جو ہیں اثر کئی وقت آزان ہوئی تو میں نے غلطی کری کہ میں نے بولایا چلو نماز پڑھ لوں تمہا خود سے اڑھی گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اٹھنا تو گناہ ہے تو مجھے بڑی دو تین گالیاں سننے کو ملی ہوں بولا بیٹھ اپنی جگہ پر میں دوبارہ بیٹھ گیا وہاں پر بہرحل تو اس کے بعد وہ جو ہے ہم کرنٹین وارڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر پتا لگتا ہے کہ ابھی جو ہے باقی کے قیدیوں نے بھی اندر آنا ہے تو وہ باہر ایک لائن لگنا شروع ہوئی بہت سارے قیدیوں کی تو اسی طرح پھر ہمیں باہر نکالا گیا اور باہر نکال کے جو ہے ہمیں ایک بندہ آکے بولتا ہے وہ وہاں کا بیرک کا منشی تھا جو انچارج تھا اس کے سمجھنے انڈر تھا وہ اور وہ بھی کوئی نہ پولیس والا تھا نہ پوچھ تھا وہ بھی کوئی پکا قیدی تھا شکل سے نہیں کہہ سکتا کہ کونسی کاسٹ کا ہوگا لیکن بھارال وہ قیدی تھا وہ مرڈر کے کیس میں تھا یہ عمر قید میں تھا وہ قیدی تھا تو وہ پھر ایک ایک کو لائن وائی لائن وہ دو تین چماٹے اس نے لگانے گالیاں دینی ہے اور اس نے ٹائٹ کر کے پکڑ کے بولنا ہے کس کیس میں آیا ہے کیا آیا ہے مطلب ایک خوف پیدا کرنا ہے ان میں پہلے سے ہی قیدیوں میں جو نئے آ رہے ہیں کہ تمہیں انسان کا بچہ تو بن کے کہتے نہیں کہ انسان تو ہوتا ہے یہ تمہیں بس انٹر پریشر رہنا ہے اور تمہیں تمیز کے ساتھ ایکسٹر تمیز کے ساتھ رہنا ہے جو ہم تمہیں بولنا ہے وہ تمہیں فالو کرنا ہے منہ تم پٹو گا گالیاں پڑیں گی یہ سمجھانے کے بعد اب سارے قیدی اندر آ جاتے ہیں اور دو دو کی جوڑیاں بنا کے ایک ٹرین کی شیپ میں سمجھ لیں ایک لمبائی میں دو 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 کر کے بٹھا دیا جاتا ہے تو اس پورے جو بیرک تھا وہ بیرک کے اندر جو ہے سمجھ لیں وہاں پر کوئی پیمتیس چالیس ہم اس طرح سے جوڑیاں بنا بنا کے بیٹھ گئے تھے پھر یہ اچھا جوڑی بنا کے آلٹی بلدی مار کے جیسے بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھنا ہوتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا ہوتا ہے جوڑی جوڑی بنا کے اور نظریں نیچی ہوں گی گردن جھکی ہونی چاہیے آپ کی گردن اٹھی یا نظریں اٹھیں تو پیچھے سے آپ کو وہی جماعت اور آپ کو لات یا پھر آپ کو گالیاں پڑیں گی اس کے بعد جب اس طرح بیٹھ جاتے ہیں تو پیچھے سے پھر ایک پولیس والا آتا ہے وہ سیٹی مارتا ہوا آتا ہے تو اس سب الٹ ہو جاتے ہیں جس بھی کیس میں ہیں اللہ تعالی رہائی کرے اس طرح کر کے ایک دعا کراتا ہے اور وہ گنتی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بہار نکل کے بیرک کا دروازہ بند کر کے تعلہ لگا دیتا ہے اب جو اس بیرک کا انچارج ہے وہ بھی ایک کہہ دیئے تو جو بیرک کا انچارج ہوتا ہے وہ اور جو اس کے منشی ہوتے ہیں وہ وہ سارے جو ہیں اور جو نئے آمد ہوئی ہے اور جو پہلے سے موجود تھے وہ سب جو ہیں وہ اندر بیرک کے اندر موجود ہیں اب کوئی بھار نہیں جا سکتا بھار جانے کی اجازت نہیں ہے یہ مغرب سے پہلے پہلے یہ اس طرح کتاب ہوتا ہے اس کے بعد ہی ساتھی پہلے سے ہی جو ہے وہ کھانے والا جو ہے وہ کھانا بھی وہاں پہ لاکے رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ اب جو ہوگا اندر ہی ہوگا بیرک سے بھار نہیں آ سکتے اس کے بعد مغرب کی نماز کرائی جاتی ہے جن جنہوں نے نماز پڑھنی ہیں وہ وضو کریں نماز پڑھیں نماز کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے اور کھانا کھلانے کے بعد آپ کو دیوار سے لگا کے بٹھا دیا جاتا ہے دس پندرہ منٹ کے لئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی ہے پیر آپ سیدھے نہیں کر سکتے بس آپ جس جگہ بیٹھے میں اکڑو اس ٹیپ کا بیٹھ جائیں ٹیک لگا کے اور نیچے نظر ہونی چاہیے بس اور کچھ نہیں کریں بات تو آپ کسی سے کریں نہیں سکتے سوالی پیدا نہیں ہوتا اور یہ پورا نظام جو سمال رہے ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں کہ ہر بیرک کا ایک پکہ قیدی جو ہوتا ہے وہ انچارج ہوتا ہے اور اس کے انڈر میں جو پکے قیدی ہوتے ہیں وہ چار چھ آٹھ لڑکے جو ہوتے ہیں اس کے وہ باقی کا نظام سمال رہے ہوتے ہیں اور یہ سب پکے قیدی وہاں پہ کہلاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں سیدھا 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 لٹا دیا جاتا ہے جگہ اتنی ہوتی ہے کہ میں ایک حساب بتاؤں کہ چالی سے پچاس کیجی کا اگر ایک نارمل بندہ وہ سیدھا لے رہی ہے تو وہ نہ سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لے سکتا ہے نہ الٹے ہاتھ پہ کروٹ لے سکتا ہے اور آپ کو کارپیٹ کے اوپر ہی وہ سیدھا لٹا دیا جاتا ہے آپ کے پاس اڑنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہوتی اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے بھی کہ بلینکٹ جو ہوتا ہے وہ بلینکٹ کو لمبائی میں رول کر کے آپ کا تکیہ بنایا بہتا ہے تو وہ ایک بلینکٹ جو ہے اچھے خاصے لوگوں کا تکیہ بنا بہتا ہے اب آپ نے بالکل سیدھے لیٹنا ہے کروٹ نہیں لے سکتے اور آپ نے سیدھے ہی سونا ہے تو اسی طرح آپ نے پوری رات گزارنی ہے انٹل فجر تک فجر میں جا کے ہی جو آپ کو جے وہ یا تو آپ خود ہی اڑی آئیں گے خوف کے مارے آوازوں سے یا پھر آپ کو لات مار کے اٹھا دیا جائے گا اچھے یہ صرف جو ہے وہ جو کہدی ہیں جو نئی آمد ہے یا جو آگے پیسے نہیں دے سکیا کوئی بھی ان کے عاملات ہی ان کے ساتھ ہے باقی جنہوں نے پیسے دے دی ہیں جو پکے کہدی ہیں وہ یاشیوں میں ان کے مزے ہیں ہم سمجھ لیں اس کرنٹین بیرک کے اندر ہی جو ہے ایک جو ہے وہ ان کا جو بیرک کا انچارج اس کا ایک تھا موجود تھی یعنی کہ وہ سب میٹریس پہ چادر لے کے تکیہ لے کے ہی سوتے تھے ان کے پاس سگریٹ ماوے یہ سب جو بھی وہ کھاتے تھے وہ ٹی وی بھی موجود تھا ان لوگ کے پاس وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں انڈین فلمیں انڈین گانے چل رہے ہوتے تھے تو اس طرح پھر وہ سب سو جاتے ہیں اور فجر میں جو ہے وہ پہلی صبح جو ہوتی ہے فجر کی تو وہ آزان ہوئی اور آزان کے بعد جو ہے سب اڑی آتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ناشتہ لگتا ہے اور ناشتہ کرایا جاتا ہے ناشتہ بھی جو ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے سمجھ لیں اور اس کے بعد جو ہمیں بولا جاتا ہے کہ باہر آجاو بیرک سے اب بیرک سے وہاں نکلتے ہیں اور اپنے اپنے جوتے ڈھونتے ہیں بھئی کدھر نے پیٹی میں پڑے ہو ہوتے ہیں وہ جوتے ہوتے پہن کے وہ کہتے ہیں بھئی جاؤ اب جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے کرنٹین کے سیدھے ہاتھ پہی نا بہت بڑی سی ہے مدرسہ یا مسجد کہہ لیں اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ اولڈ ایج والوں کا جو ہے وہ بیرک ہے تو اولڈ ایج بیرک والوں کو ان کو دیکھ کے ذرا ایک اچھا سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے ایک ایجیٹ لوگ جو ہوتے ہیں بھار نکلتے ہیں فجر کے بعد ووک کر رہے ہیں کوئی یوگا کر رہے ہیں دو چار کھڑے پہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں تو اس طریقے کا محل چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ مدرسے میں بیٹھ جائیں جا کے ہم مدرسے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھ لے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو مین منشی ہوتا ہے جو انچارج کے جو ہے وہ آتا ہے نیچے وہ آ کے آواز دیتا ہے چلو بھئی بھار آجو سارے بھار آجو سارے بھار آجاتے ہیں اس کے بعد وہی سری کے کار ہوتا ہے دو دو کے جو ہے جوڑی بناتے ہیں ہاتھ پکڑ لوا دیتے ہیں اور بلتے ہیں پیچھے پیچھے آؤ اب ساروں کو ایک گراؤنڈ میں لے آجاتا ہے گراؤنڈ ہوتا ہے کوئی سمجھنے میں بتاؤں آپ کو اگر تو دو دس بھائی دس کے دو سے تین کمرے اتنا مرحلہ ایک میدان ٹیپ کو ہوتا ہے میدان میں جو ہے وہ کچھی جو ہے زمین ہوتی ہے پتریلی کچھی زمین ہوتی ہے جیسے بارش کے بعد مموماً میدان نہیں ہو جاتے اس طریقے کی ہوتی ہے تو وہ ایک لائن میں کھڑا کرا دیتے ہیں وہاں پہ اور لائن میں کھڑا کرا نکہ بولتے ہیں بھائی یہ جھاڑو اٹھا لو تو جھاڑو جو ہوتی ہے نا وہ کھجور کے جو پتے ہوتے نا ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ ایک ایک پتلی پتلی سی تو وہ اٹھا لو تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھائی کون سی قسم کی جھاڑو ہے کیا ہونے والا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی آج ہو آگے لے کے جاتے ہیں ایک کونے پہ کھڑے کرتے ہیں وہاں پہ اور سب کو بولتے ہیں بیٹھو اکڑو بیٹھی ہو سارے سارے اکڑو بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے دوسرے کونے تک جو ہے وہ آپ نے جھاڑو لگاتے ہوئے جانا ہے اب وہ جو سلسلہ ہے جھاڑو کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ عام جھاڑو کی طرح نہیں ہے آپ جب اکڑو بیٹھ کے اور پتلیلی اور عجیب سی ایک زمین کے اوپر پتلی سی جھاڑو لے کے وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جھاڑو نہیں لگوارے وہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں اس ظلم وہ جان بجھ کے کیا جارہا پر تاکہ آپ ان کی بات مانیں جو آگے بولنے والے ہیں وہ تو وہ اکڑو بیٹھا کے ہمیں ایک لائن میں اور اس کے بعد جو ہے ماں عمر کا وہ خیال نہیں ہے وہ آپ کو بس بولیں گے اب اسٹارٹ ہو جاؤ اور آپ جو ہیں وہ یہاں سے وہاں تک اکڑو بیٹھ کے صرف زمین پہ جھاڑو مارتے ہوئے جاتے ہیں تو عمومن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چار چھے قدم ہی ایسے کر پاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی حمد جو ہے وہ جواب دی جاتی ہے کیونکہ ایسے بیٹھ کے چلنا ہے ایک بہت مشکل کام ہے اور اوپر سے آپ جھاڑو دے رہے ہیں اور اگر آپ سلو چلے یا آپ نہیں چل پا رہے ہیں تو آپ کو پیچھے سے گالیاں بھی پڑھیں گے اور دو لاتے بھی پڑھیں گی تاکہ آپ جلدی جلدی چل سکیں بھارہل پھر آپ جب چلنا ہے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پڑھتی ہیں لاتے سب کو پڑھتی ہیں ہمیں بھی پڑھیں ہیں لاتے آدھے پڑھتی ہیں آپ وہاں تک ایک راؤنڈ جو ہے وہ کلیر کرتے ہیں پھر وہاں سے واپسی آنے پھر آپ نے جانے تو اس میں انسان کی عمد جواب دے جاتی ہے تو جب آپ گرنے لگ جاتے ہیں ظاہرہے آپ ہاتھ رکھ رکھ کے ایک معذور کی طرح چل رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں اٹیمٹ نہیں کریں گے تو آپ کو گالیاں پڑھیں گے اور پٹیں گے بھی آپ اس کے بعد جو ہے وہ جو منشی ہوتا ہے وہ منشی جو ہے آپ کو گلتا ہے چل بھئی ادھر آ جا اب وہ ایک جگہ پہ آ جاتا اور آپ کو وہ پیچھے سے بالوں سے پکڑتا ہے گدی سے اور آپ کو جو ہے وہ مین جو آپ کے بیرک کا انچارج ہوتا ہے جس کے بارے میں بار بار بتا رہا ہوں میرا کوئی جو انچارج تھا وہ کوئی پتھان ٹائپ کا تھا اور ظاہرہے وہ کوئی پکے کہہ دیوں میں عمر کہہ دیا سزائے موت کا ہی کہہ دی تھا اس کے سامنے کھڑا کرا اور وہ بہت ہی ایک اچھے جوگنگ سوٹ کے اندر ٹروزر اور ٹی شٹ میں فریش نھائیوہ بال کنگی ہوئے اور ساستو تری سی چپل پہنہوا ہاتھ میں گھڑی پہنہوا سگریٹ کا پیکٹ ہاتھ میں لائٹر ہاتھ میں اور پرفیوم لگاوا تو اس طریقے سے بڑے اچھے محول میں وہ سامنے کھڑا ہوئے اس کے سامنے جو ہے وہ منشی آپ کے بال پکڑ گیا لیا کے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ آپ سے سوال کرتا ہے کس کیس میں آیا آپ اپنا کیس بتاتے ہیں تو وہ کیس کی نویت دیکھتے ہوئے آپ کو پھر وہ بولتا ہے کہ اگر تم نے یہ سب نہیں جھلنا تو جو بھی پہلی تمہاری جو ملاقات آئی گی یعنی کہ گھر والوں کی جو ملاقات آتی ہے اس میں تم نے ان کو بتا دینے کہ اتنے پیسے دینے ورنہ اس سے برا حال کریں گے روزانہ تمہارا تو انسان کے اوپر جو ابھی تک بیٹی بھی ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک میں اگلے دن کے اندر جو ہے وہ آیا ہے جیل میں جو اس کے ساتھ ہوا پھر وہ سویا اٹھا یہ شروعات ہو گئی صبح نارموز کے ساتھ تو وہ اچھا خاصا بندہ بھی وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے تو اس کو وہ مولت دے دی جاتی کہ جو بھی ملاقات آئے گی تجھے سب سے پہلے کرنا ہے اور جب تک تو یہاں پر ہے تو انہیں یہی کرنا ہے جب تک تو ہمیں پیسے نہیں دے دیتا تو عموماً پیسے جو ہوتے ہیں وہ ہزاروں میں نہیں ہوتے لاکھوں میں ہی ہوتے ہیں آپ سے ڈیمانڈی اچھی خاصی کری جاتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک سائٹ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے ایک ایک کر کے جب سب کے ساتھ یہ سیگمنٹ پورا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آپ کی سر پہ دھوپ پڑھ لی ہوتی ہے اور آپ کھلے میدان میں ہوتے ہیں اور ایک کونے پہ جو ہیں ماں پہ پھاڑی پتر جو ہوتے ہیں وہ پتریلے وہ پڑھے ہو ہوتے ہیں اور سب کو بولا جاتا ہے کہ اب یہ پتر اٹھاؤ اور یہ آپ نے سارے زمین پہ بچھانے تو آپ جاتے ہیں ایک پتر اٹھاتے ہیں زمین پہ پھیکتے ہیں اس طرح آپ پورا یہ ایک دو گھنٹے کا پیڑیڈ ہوتا ہے آپ کا جب آپ سارے پتر بچھا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دیتے ہیں کہ کام کرو اب یہ دوبارہ سارے پتر اٹھاؤ اور اپنی جگہ پہ دوبارہ لگا دو جیسے آپ نے رکھے ہوئے دیکھے تھے یہ ایک سزائیں ہیں اور یہ تنگ کرنے ہیں یہ کوئی جیل کی وہ نہیں ہے ان کو انہوں نے مشکت کا نام دیا ہوئے اور یہ جیل کے اندر کہیں بھی ایسا کہیں نظام نہیں ہے کہ آنے والے قیدی کے ساتھ جو یہ سب کیا جائے گا یہ بیسکلی وہ کرس لے رہے ہیں تاکہ وہ آپ سے پیسہ نکال سکے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ دوبارہ جو اٹھانے کو بولیں گا آپ دوبارہ وہ جگہ پہ لگاتے ہیں آپ یہ کر کے آپ کی حالت بری ہو چکی ہوتی ہے دھوپ سر پہ پڑھلی ہوتی ہے پانی بھی دے دیتے ہیں یہ ذوران آرام ریسٹ یا سانس نہیں لے سکتے آپ نے مسلسل کرنا ہے یہ کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو ذرا سا آگے لے کے جاتے ہیں اور یہ اس کام کے بعد وہ آپ کو ایک نیا کام دیتے ہیں جو دن بھر کا جو سارا روزانہ کا جو کچرہ ہوتا ہے جیل کا وہ وہاں پہ جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کسی وارڈ میں یہ سب نہیں ہوتا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ صرف کرنٹین میں ہی ہوتا ہے یہ نئے نئے آمد والوں کے ساتھ جہاں آپ کے اوپر سزا پکی ہو گئی تو ظاہر آپ کرنٹین میں نہیں جاتے پھر آپ دوسرے وارڈ میں جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کو وہ کچرہ کھنڈی میں گھسا دیں گے ڈیزنٹ میٹر آپ کسی بھی مسلم ہیں یا کوئی بھی ہیں اب آپ کو اپنے ہاتھوں سے وہ سارے گندے کچرے اٹھانے کچرے اٹھانے کے بعد آپ نے ان کو بوریوں میں ڈالنے ہیں پھر وہ بوریاں اٹھا اٹھا کے آپ لوگ لے کے جائیں گے اور وہ کچرہ کھنڈی کی جو گاڑی آتی ہے گدا گاڑی اس کے اندر آپ نے وہ ساری بوریاں وہاں پہ رکھوانی ہیں کچرے کے اندر سے اور یہ سارے کام آپ نے کرنے تو اس دوران جو ہے وہ سمجھ لیں زہر کا وقت ہو جاتا ہے ایک بچ جاتا ہے اور اس کام کے بعد جو ہے وہ آپ کی حالت ویسی بری ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ آپ کو بولتے ہیں جاؤ بھائی وضو کر لو اگر نہ 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 تو نہ لو اس طرح میں اجازت دے دیتے ہیں تو باتروم کا اگر میں حال بتاؤں تو باتروم جو ہوتے ہیں وہ لائن سے بنے ہو ہوتے ہیں اور باتروم میں جو دروازہ ہوتا ہے وہ صرف اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ لیں آپ اپنی شرم کا کوئی چھپا سکیں اپنی عزت کو چھپا چھپ جائے اور باقی آپ کا اوپر سے نیچے پورا نظر آتا ہے ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں اور چہرہ اور سینہ وغیرہ یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اب آپ نہاتے ہیں نہانے کے لیے جو اچھا سابون وغیرہ کچھ نہیں ہوتا پانی آ رہا ہوتا ہے سابون آپ کا اپنا یا کسی اور کا آپ نے یوز کلنے یا اپنا خریدیں نہانے کے بعد آپ بھان نکلتے ہیں وضو وضو وہ ہوتا ہے زہر کی نماز ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں اور آدھے گھنٹے کا پھر آپ کو ریسٹ ملتا ہے ریسٹ کے دوران آپ کا کھانا آ جاتا ہے کھانے کا احوال بتاؤں تو آپ کو جو اب تندور کے نان ہوتے وہ سمجھ لیں کچھے بالکل نان ہوتے ہیں گیلا گیلا آٹا آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور سارے سالن جو ہوتے ہیں نمک میں بنے ہوئے آتے ہیں وہاں پہ اور پدلے آتے ہیں میں نے کسی سے سوال پوچھا وہاں پہ پکے کہدی سے کہ ایسا کیوں کہ پیٹ خراب ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے کھانوں میں مرچ نہیں ہوتی بالکل بھی تو دال آتی تھی خلیم آتی تھی اور شوروے والے سالن لوکی کا سالن ٹینڈے کا سالن اس طرح گوشت بھارال اتنا نہیں ملتا اور جو ہے یہی سب چیزیں آتی ہیں اور وہ بالکل پتلی ہوتی ہیں بالکل پتلی نمک میں پکیوی تو یہ آپ کو کھانا کھلیا جاتا ہے اور پانی اپنے پی لیا اس کے بعد زہور کی نماز ہو گیا جاتی ہے پھر دو بچ گئے سمجھ لیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ آواز ماری جاتی ہے اب دوبارہ بھار آ جائیں جب دوبارہ بھار آ جاتے ہیں تو اب وہ دوبارہ لکے جاتے ہیں پھر اسی گراؤنڈ میں اب وہ بولتے ہیں جو پتر تم نے یہ کونے میں جمع کی ہیں آپ اس کو دوبارہ بچھا دو پھر وہی آپ دوبارہ کرتے ہیں آپ دوبارہ سے پتر سارے بچھاتے ہیں اور بچھانے کے بعد جو ظاہر ہے دوسرا کام کوئی بچتا نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کو بولتے ہیں نہیں پتروں کے اوپر بیٹھ جاؤ دوب میں اور آپ ایک پتر اٹھا لو اور اس پتر سے باقی کے سارے پتر توڑو بیٹھ کر ان کا چورہ کرو بیٹھ کا تو آپ بیٹھ کے پتر کوٹتے رہتے ہیں کہتے ہیں نا کہاوت بھی ہے نا کہ آپ پتر توڑو گے جیل میں جا کے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ کرنٹین ورڈ کے اندر یہ آپ کے ساتھ کروایا جاتا ہے تو آپ وہاں گھنٹوں بیٹھ کے وہ دھم دھم سارے لگے وہ ہوتے ہیں اچھا اس دوران یہ جو پتر والی جو یہ سزا جو مشکت کرواتے ہیں اس میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ آپ قیدیوں سے آپس میں باتچیت کر سکتے ہیں کہ آپ کس کیس میں ہوں آپ کس کیس میں ہوں کیا مسئلہ ہے کیا مسائل ہیں آپے تو پتہ بھی چل رہا تھا کہ کون ان چارج ہے کون لیڈ کر رہا ہے ان کو کون ان کا منشی ہے کون آپ سے طریقے سے بات کرے گا کون آپ سے طریقے سے بات نہیں کرے گا کس سے بچنا ہے کب تک یہ ظلم ہوتا ہے یہ پنچائیتیں کب تک چل رہی ہوتی ہیں تو یہ سارے اس ٹم باتچیت ہو جاتی ہے بارالی اگر نظر پڑ جا ہے ان کی کیا آپ بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو مارتے بھی ہیں سزا بھی دیتے ہیں اور آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو آپ یہ ایک دل گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا ہے پھر آپ کو وہ بلا لیتے ہیں تو یہ بلانے کے بعد آپ کو پھر کیا کریں گے آپ کو بولیں گے دودو کی جوڑی بنا کے گیپ گیپ سے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ جیل کے اندر ہریالی بہت ہے اور جو پکے کہتی ہیں وہ سب کام کرتے ہیں وہ باورچی بھی ہیں وہ بھی کہتی ہیں اور جو وہ پہ کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہیں وہ پہ سبزیاں بھی خود اکاتے ہیں باہر سے نہیں آتا کچھ بھی تو کھیتی باڑی جو کوئی مالی ہوگا اس کو کوئی سزا ہوگا یعنی اس کو کام آتا ہے تو وہ مالی بھی کام کر رہا ہے وہاں پہ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کیا آپ کو بولتے ہیں کھیتوں میں پانی ڈالو اب دو دو کی جوڑی بنا کے وہ گیپ سے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلی جوڑی جو ہوتی ہے وہ کلروں میں پانی بڑھتی ہے نل سے اور وہ اگلی جوڑی کو دیتی ہے پھر وہ اگلی جوڑی اگلی جوڑی کو دیتی ہے اس طرح وہ کلر جو ہے وہ پانی کے نل سے لے کے کھیت تک پہنچتا ہے تو جو آخری بندہ جو قیدی ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے اپنی جوڑی کے ساتھ وہ سارا پانی جو لے کے ادھر ڈال دیتا ہے اپنا کھیتوں کے اندر تو یہ اس کام کے بعد جو ہے پھر آپ کو یہ سارا کام جب ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو بولتے ہیں بھئی آجو اثر کی نماز ہونے والی ہوتی ہے اور اثر کی نماز کے لیے بلاتے ہیں وضو وضو کرتے ہیں اچھا دوبارہ نہیں نہ آسکتے آپ آپ ایک ہی دفعہ نہ آئیں گے دن میں تو اس کے بعد وہ آپ وضو کریں گے دوبارہ اور آپ نماز پڑھنے بیٹھیں گے اور اس کے بعد سے پھر وہی کہانی ہوتی ہے جو آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں بتائی تھی کہ آپ جو ہے نماز کے بعد جو ہے وہ آپ جوڑی جوڑی بنا کے ایک ٹرین کی شیپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے کہ ایک سیٹی ماری جاتی ہے پتہ چل جاتے کہ کوئی پولیس والا آ رہا ہے بوٹوں کی آواز آتی ہے پتہ چل جاتے ہیں تو پولیس والا جب وہ آتا ہے تو وہ اندر آکے وہی سلام کرتا ہے اور پھر دعا کر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہتیوں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لاک کر دیا جاتا ہے بیرک کے اندر اور بیرک میں لاک کرنے کے بعد آپ کو ایک جگہ پہ ویسی ریلیکس ہو کے بٹھا دیں گے وہی ریلیکس مطلب نیچے نظر رہے گی پہر سیدھے نہیں کر سکتے اور پھر وہی کھانے کا سلسلہ اور پھر نماز کا سلسلہ اور اس کے بعد سونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ شروع میں آپ کو اسی طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے اگر آپ ان کو مان جاتے ہیں ظاہرے جن کو تکلیف ہو رہی ہے جو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں وہ فوراں اپنی ملاقات میں اپنے پیاروں سے گھر والوں سے بولتے ہیں بھائی اتنا پیسہ مانگ رہے ہیں دے دو کہانی ختم ہوتا کے تو جو پیسہ دے دیتے ہیں تو اس کو پھر وہ ریلیکس کر دیتے ہیں پھر وہ کرنٹین سے اس کو بھیج بھی دیتے ہیں وہ دوسرے وارڈ میں ڈال دیتے ہیں وہاں پہ پھر وہ بندہ نارمل روٹین پہ آ جاتا ہے جو اپنی نماز میں وہ خود اٹھ رہا ہے بیرک کے اندر مطلب وہ ایک ریلیکس ہوتا ہے آپس میں باتیں بھی کر سکتے ہیں اور کھانا پینا ساتھ کھا سکتے ہیں باتیں کریں کھانا پینا ساتھ کھائیں نمازیں پڑھیں تو ایک اپنی مصروفیات وہ کر سکتے ہیں اپنے کپڑے دھولیں یہ چیزیں کلنے یہ روٹین ہوتی ہیں ان کی تو وہ جو پیسہ دے دیتے ہیں باقی جو پیسہ نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو میں نے کچھ سے پوچھا تھا کچھ کو اس کرنٹین میں روزانہ کی بنیاد پہ یہی کام کرتے ہوئے کسی کو دو دن ہو گئے کسی کو پانچ دن ہو گئے کسی کو سات دن اور کسی کو بیس دن بھی ہو گئے تھے تو یہ سلسلہ تھا اس چیز کا اور اس کے ساتھ جو ہے جب پیسہ دے کے انہوں نے آپ کو بتایا تو اس سے بیرک میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ نئی آمد جو ہے وہ روزانہ ہی ہوتی ہے اس کرنٹین وارڈ کے اندر تو وہ کرنٹین وارڈ میں پارٹیوں کی لڑکے ہیں جو پکے کہہ دی ہیں کوئی جہاں تک میں آپ کو بتا ہوں کوئی این پی کا کوئی ایم کی ایم کا اور کوئی بلوچ کو لیاری گینگ بار والے مطلب الگ الگ پارٹیوں کی پیپس پارٹی کے جو بھی پکے کہہ دی ہیں وہ جانور قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھا ایک چیز اور بھی ہے جب وہ آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں پیسے کی تو وہ آپ کو کلیر بولتے ہیں کہ اگر بغیر پیسے دیئے تمہارا بیل آرڈر آیا تو تمہیں ننگا کر کے ہماریں گے یہ بات یاد رکھنا تو بندہ جو کہتا ہے کہتا ہے بھائی میں اگر پیسے دیئے بغیر یہاں سے چلا گیا تو بھی میں نے پٹنا ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں تو میں یہ ظلم صحیح رہا ہوں تو وہ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں پیسے دوں اور ریلیکس ہو جاؤں کیونکہ وہاں پہ کچھ بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ جوان بھی ہوتے ہیں تو ایک مختلف قسم کے لوگ مطلب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں